موسیقی موسیقی ہر آدمی اسی عورت کی بات کر رہا ہے کیونکہ عورت کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں ان آنسووں کو جو سمجھ جائے وہ بہت بڑا سمجھدار مانا جائے گا عورت کے آنسووں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے آپ شادی شدہ ہیں آپ کو تجربہ ہوگا ہمیں بھی تجربہ ہے تو پھر یہ یہ چار چار نمونے آئے کہاں سے ہیں کہاں کی یہ چاروں بچے آپ کے نہیں ہیں پاسپورٹ جلدی سے لیٹن ٹکٹ لیا ٹی بی کو لے کر بھوپال آیا اور بھوپال آنے کے بعد میٹنگ بڑھائی اور سب لوگوں سے میرے ہیں ہی نہیں تو میں ان کو کیوں پالتا ہوں پہلوں کی نیچے سے زمین سرک گئی اسی دن میری تقیر ہوئی جب جہاں میں لاؤ ڈی ای نیٹ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہاں کر لو آدمی کہاں کر لو بلٹ نکالا بچے کا بلٹ نکالا عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ریپورٹ کیا صحیح آئے گی کبھی کبھی مشینے بھی غلط ریپورٹ دے دیتی ہیں یہ عورت بول لی ہے اب وہ آدمی جس کا بلٹ نکل لاتا وہ کہتا چل مشینے کبھی کبھی غلط ریپورٹ دے دیتی ہیں اب چب پول کھلنے والی ہوئی تب ریپورٹ غلط ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہوتا ہے اسی بیچ آجان کی آواز آنے لگی اس نے وہیں پر اپنے سر کا گمچھا اتارا بچھایا نماز پڑھنا شروع کر دیا لیکن سوچنے لگا کہیں غلط ریپورٹ آ گئی تو کہیں عورت کی بات صحیح نہ نکل جائے کہیں یہی ریپورٹ نہ آ جائے کہ میرا ہی بچہ ہے اب تو گھر میں کیسے لے کے جاؤں گا اللہ دیکھ تو اچھی طرح جانتا ہے میرا بیٹا نہیں اللہ تُو جانتا ہے یہ میرے بیوی نہیں ہے اللہ دیکھ میرے ریپورٹ صحیح آنی چاہیے دو دن کے بعد کہا جاؤ ریپورٹ آئی گی دو دن کے بعد تم آنا دو دن کے بعد اس کو بلایا بولو کیا بات اور ڈر بھی رہا ہے ڈاکٹر ہس رہا ہے ڈاکٹر صاحب ہسیئے مت پہلے بتائیے ریپورٹ کیا آئیے ڈاکٹر صاحب کہتے کہ تم صحیح کہہ رہے تھے کہ تمہارا بچہ نہیں یہ عورت جھوڑ بول رہی ہے تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے میچ ہی نہیں کھا رہا ہے عورت کہتے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں نے پہلی کہا تھا کہ ریپورٹ گلت آئے گی اللہ کی قسم یہی میرا پتی ہے آدمی کہتا چھپ تیری پول کھل گئی ہے دوسرے کا پاپ میری گود میں ڈالنا چاہ رہی ہے آگ یہاں سے ڈاکٹر صاحب میں جاؤں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ جائیے اس عورت سے کہا اے بتا کون ہے تیرا husband نہیں تو ابھی تجھے قتل کی سزا ہوگی یہاں پر سعودیہ ہے یہ انڈیا نہیں ہے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ اسی کا بچہ ہے میں اس کی بیوی ہوں مت جانے دیجئے میں کس کے پاس جاؤں گی ڈاکٹر نے سر پہ ہاتھ پکڑ کے کہا میری بہین میں تمہیں کیسے بتاؤں گی یہ اس کا بچہ نہیں ہے اس کی ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ یہ زندگی میں کبھی باپ بننے کے لائق ہی نہیں ہے یہ باپ بنی نہیں سکتا اب وہ آدمی کہتا کیا ڈاکٹر کیا کہ ہاں تمہاری ریپورٹ کہہ رہی ہے تم باپ بننے کے لائق ہی نہیں ہو تمہارے اندر اتنے سپرم نہیں ہے تمہارے اندر اتنے شکرالو نہیں ہے تم باپ بنی نہیں سکتے اور تمہارے شکرالو نل ہے زیرو ہیں تم باپ نہیں بن سکتے اے ڈاکٹر چار بچوں کا باپ ہوں اور تم کہہ رہا اب وہ عورت چلہ تھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں نے کہا تھا نا ریپورٹ غلط ہوتی ہے اب یہاں سے یہ آدمی کہتا ہے چپ یہ ریپورٹ تو صحیح ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے لیکن یہ ریپورٹ غلط ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا اور ڈاکٹر کہتا چپ رہو تم دونوں میرا دماغ خراب کر دیا ہے وہ کہتا ہے اس کا شور وہ کہہ رہا میرا شور نہیں تم کہہ رہے ہو یہ میرا بیٹا نہیں ریپورٹ کر رہی باپ نہیں بن سکتے تم کہہ رہا میں چھار بچوں کا باپ ہوں ایسے تو ریپورٹ میرا کیسی نہیں آیا میرے پورے ہسپیٹل میں آج تک ایسا اس نے فائل اٹھائی چل دیا گاڑی میں ڈالا باپ نہیں بن سکتا گاڑی چلا رہا ہے تھوڑی دور جانے کے بعد کہتا ہے جمیل گھر کا پتہ لگاؤ کہیں ریپورٹ اگر صحیح ہوئی بائیک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتے ہو میرے بھائیو یقین مانئے بیوی کی موجودگی میں بھی بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی پائیک پر نہیں پیڑ سکتی ہے اگر بیٹھتی ہے تو بہنو ہی بھی گناہگار سالی بھی گناہ گار میہ اور بیوی ہزبینڈ و بائی دونوں کھانا کھانے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کے ری آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ تمہارے جی جائے کوئی بات نہیں کھاؤ بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی پہنوئی کے ساتھ اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے اس کے سامنے چیرہ نہیں کھول سکتی ہے جب شریعت سالی کو بیوی کی موجود کی میں بھی نہ شوہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائیک پر اسکول چھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے بائیک پر مارکٹ کھوانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے اور ایک جیجا کے لیے سالی کو بائیک پہ بٹھا کر بازار سے شاپنگ کی اجازت کیسے دے سکتی ہے الفاظ بیرے کڑوے ہیں سخت ہیں لیکن بیماری بھی بڑی ہے اس لیے میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہومیوپیتک دوا سے فائدہ نہیں ہے اب انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھے انجیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے اس لیے میں نے انجیکشن لگایا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ بہت عورتوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی آپ کو بھی بری لگ رہی ہوگی کیونکہ آپ نے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے داماتوں کے ساتھ بھیجا ہے آپ کو بھی بری لگ رہی ہے اور ان سالیوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی جو اپنے بہنوئیوں کی اور اپنے جی جا کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے گھومی ہیں حقیقت میں بری لگ رہی ہوگی لیکن برا لگنے ہی کے لیے تمہیں بول رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر اس کا احساس ہو جاگے اور پتہ چلے کہ یہ کتنا کھناؤنا اور کتنا بڑا جرم تم کر رہی ہو یہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے اس کا احساس تمہارے اندر ہو اگر تمہیں برا نہ لگے اگر برا لگ رہا ہے تو جر جی اس کامیاب ہے اگر تمہارے دل کو چھو رہی ہے میری باتیں تو اللہ کی قسم میں پاس ہو گیا اگر میری باتیں تمہیں کھٹک رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا اگر میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا لیکن ہماری باتیں اگر تمہیں بری نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے سوچا ہے کہ ہم سن لیں گے عمل تو کرنا ہی نہیں ہے مزے لینے کیلئے آئی ہو تو معاف کیجئے کہ یہ جنسہ بیکار ہے میری تقریر بیکار ہے آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے کیونکہ پوری رات آپ آنکھیں پھوڑ رہے ہیں سواب آپ کو ایک میکی کا نہیں ملے گا رتی برابر نہیں ملے گا کیونکہ سواب نیت کی اوپر ملتا ہے ہماری نیت جب صدرنے کی نہیں ہے تو ہمیں سواب کیوں ملے گا میرے پیارے ساتھیوں یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کرنا ہوگا کرنا ہوگا یہاں تو سالیہ ہی سب سے زیادہ مزاق کرتی ہے جی جیسے بی بی اتنا کھل کے نہیں بولتی جتنا سالی یہ جو کیسی لگیں میری بہن یہ ساری سالیاں ہی مزاق کرتی ہے سب سے زیادہ جی جیسے ہاں جس طریقے سے سالی بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے بہن کی موجودگی میں اسی طریقے سے آپ کا چھوٹا بھائی بھی آپ کے دسترخان پر آپ کی موجودگی میں بھابی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا چائے کتنا کھو آؤ بھابی ہے تمہاری چلو بیٹھ جاؤ ہم بھی کھا رہے ہیں چلو بھابی ادھر سالیاں جی جا سے مزاق کر رہے ہیں سب سے زیادہ اور ادھر بھابیاں دیور سے مزاق کر رہے ہیں سب سے زیادہ ماحول دیکھیں آپ کہاں پہنچ گئے اب دیکھیں یہ باتیں جب ہونے لگیں تو کتنی آوازیں آنے لگیں سننے ہی نہیں چاہتی ہیں ان کے خلاف کوئی بات مت بولو ایسا لگ رہا جیسے مچھلیاں بک رہی ہوں مارکٹ لگا ہو مچھلیوں کا تو میرے بھائیو اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا ایک صحابی نے ایک عورت نے صحابیہ نے اے اللہ کے نبی میں جس گھر میں رہتی ہوں میرا دیور بھی اس میں رہتا ہے کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں اور سنو نبی نے جواب کیا دیا کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیور سے دیور سے پوچھ رہی ہو چھوٹے بھائی کی بیوی یعنی چھوٹے بھائی شوہر کے چھوٹے بھائی سے نا کہ ہاں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا الحمول موت ارے وہ تو موت ہے اور نبی نے کیا جواب دیا تم یہ پوچھ رہی ہو کیا دیور سے بھی پردہ کروں ہاں ہاں وہ تو موت ہے موت کا ملنب سمجھ رہے ہو محلے کے کچھ لوگوں سے اگر بے پردگی ہو جائے تو چلے گا چلتے چلتے راستے میں جا رہی ہو گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں دیکھ لیا ایک نظر جلدی سے پردہ گرا لیا چلے گا تھوڑی بہت بے پردگی دوسرے لوگوں سے ہو جائے چلے گی لیکن دیور سے بلکل نہیں الحمول موت دیور تو موت ہے بھابی کے لیے دیور تو موت ہے بھابی کے لیے یہ حدیث جب میں پڑھتا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے مولانا آج کل جوائن فیملی ہے لوگ ایسے رہتے ویسے رہتے کیسے ہو پائے گا لیکن اس کا نقصان میں نے اس وقت دیکھا جب ایک بار میں سعودی کے سفر پر گیا تھا اور وہاں یہ حادثہ جب مجھے لوگوں نے بتایا تو بڑا عجیب لگا کہ اللہ کے رسول نے جو دیور بھابی کا پردہ بتایا وہ کتنا سٹھیک اور کتنا صحیح ہے وہاں ایک عجیب قصہ سننے میں آیا میرے جدہ کا کی جدہ میں بھوپال کا ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور تھا دونوں بھائی وہاں پر ٹیکسی چلاتے تھے ایک بھائی رات میں ایک بھائی دن میں اور بھوپال کا یہ آدمی فیملی کے ساتھ رہتا تھا چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی آڑ سال دس سال پندرہ سال کھارسہ گزر گیا اس آدمی کے چار بچے بھی وہاں پیدا ہوئے ایک مرتبہ یہ شخص کسی کسٹمر کی تلاش میں جدہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی ٹیکسی پر کہ ایک عورت آتی ہے اس کا پیٹ بڑا تھا اس کے پیٹ میں حمل تھا بچہ تھا اور آ کر کہتی ہے اس نے کہا جی کیا بات دیکھئے مجھے بہت تیز پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ قریب میں جو ہسپیٹل ہے جلدی لے چلیے میری ڈیلیوری کا وقت قریب ہے اس نے کہا آؤ بیٹھو ٹیکسی کھولی اور بٹھا لیا اور جلدی سے لے گیا اور ہسپیٹل میں اس نے سوچا چلو اس نے ہاتھ پکڑ کر ہسپیٹل تک پہنچا دیا اور وہاں اسٹاف نے فوراً اس عورت کو لیا اور جلدی سے اندر لے گئے اس نے سوچا یہ اس کا آدمی ہوگا اس سے لکھا پڑی کر آئی کہاں سے آئے ہو کیسے آئے ہو کیا ہو کہاں فون نمبر موبائل نمبر اس نے کہا ہے مجھے تو اس سے پیسے لینا تھے ٹیکسی کے اندر سے چیکے کیکنگ ہو کے آواز آئی اس سے کہہ دیا اس کو تو تین چار دن یہاں ایڈمٹ رہنا پڑے گا کیونکہ کبھی بھی ہو سکتی رات میں بھی پھر بھی نارمل ہو گئی تو ٹیک آپریشن ہوا تو تین چار دن پانچے دن رکھنا پڑے گا اس نے سوچا کہ چلو دو تین دن میں کبھی یہاں سے نکلیں گے پھر لے لیں گے اس سے پیسے ابھی تو وہ بیچاری پریشان ہے اس کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں یہ اپنا ٹیکسی اٹھا کر چل لیا پورا دن ٹیکسی چلا کے رات میں گھر پہنچا رات بھر سویا رات میں اس کا چھوٹا بھائی ٹیکسی چلاتا تھا وہ ٹیکسی چلاتا تھا یہ دن میں ٹیکسی چلاتا تھا تو جب یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے اٹھا نماز پڑھ کے آیا اس کی بیوی نے اس کو چائے بنائی اپنے شہر کو بریڈ آملیڈ وغیرہ بنایا کہ چلو ناشتہ کرو اب تم جاؤگے وہ بھائے بچتی ہے اس نے گھنٹی اٹھائی ارے کون اتنا صبح صبح اس نے سوچا کہ کوئی کسٹمر ہوگا کہیں جانا ہوگا فون کرتے ہیں لوگ تو اس نے فون اٹھایا کہا لو وہاں سے آواز آئی کون جمیل صاحب کہ جی بڑے نالائک انسان ہے تو کہ کیوں کیا ہوا کہ ہسپیٹل میں تم اپنی بیوی کو چھوڑ گئے بچاری رات بھر یہاں پریشان رہی جلدی آئیے ہسپیٹل میں ڈیلیوری ہو گئی اور تمہیں لڑکا ہوا ہے اس کے تو ہوش اڑ گئے اے ڈاکٹر تمہارا دماغ ٹھیک ہے وہ میری بیوی بھی نہیں تھی اچھا ہوا یہ فون میں نے اٹھایا کہیں میری بیوی نے اٹھا لیا ہوتا تو قیامت آگئی ہوتی دماغ ٹھیک رکھو ادھر سے اس ڈاکٹر نے لیڈیز ڈاکٹر بھی چلائی اس کی اوپر چھپ بتتمیز کہیں یہ انڈین پاکستانی کمینے سب ایسے ہی ہوتے ہیں بچہ پیدا ہوگی آپ کہتے ہیں بیری بیوی نہیں لڑائی لڑتے ہیں گھر میں ہو جہاں آکے چھوڑ جاتے ہیں آ رہے ہو یا میں پولیس بھیجوں کناہ پولیس مت بھیجوں میں آ رہا ہوں گیا سیدھے ٹیکسی چلاتا ہوا ہسپیٹل میں پہنچا اور جا کر کس بارڈ میں کفلا کبرے کھولا کبرہ ڈائن چلائر مرچا میں ہی ملاتا تجھے ایک تو میرا کرایہ نہیں دیا بستر پہ لیٹی ہو کہہ رہی ہے میرا بچہ اب وہ روتی ہے تمہیں کیا ہو گیا ارے گھر میں توڑا تھا جھگڑا ہو گیا اس کا ملک یہ دھوڑی کہ تمہیں اتنا ڈاٹ ہو گیا اپنے بچے کو تم کیسے ایکسیپٹی نہیں کر رہے اور اس نے رونا شروع کر دیا اس کا دماغ خراب کہ اے 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 ڈرامے بند کر اے ڈاکٹر صاحب یہ میری بیوی بھی نہیں ہے پتہ نہیں کون ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چپ رو رہی ہے ایک عورت کیسے کسی کو اپنے شور کہتے گی مانتا ہوں جھگلا ہوتا ہے گھروں میں سب کے گھر میں ہوتا لیکن اس کا یہ مدلہ ہے کہ تم بیوی بھی اے ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم موسیقی